جی شک میرے سوال یہ ہے کہ عورت بغیر محرم کے عمرہ کر سکتی ہے یا نہیں بغیر محرم کے عمرہ کر سکتی ہے نہیں شیخ کوئی عورت بغیر محرم کے یا بغیر شوہر کے سفر نہیں کر سکتی ہے مسئلہ عمرہ کرنے کا نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی عورت مکہ کی ہی ہو تو اس کو سفر نہیں کرنا پڑے گا تو وہ تو عمرہ کر سکتی ہے تو مسئلہ سفر کرنے کا ہے کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ہے البتہ بعض فقہہ نے جن میں خاص طور سے فقہہ شافعیہ ہیں انہوں نے ایک صورت میں اجازت دی ہے کہ اگر کسی عورت کے اوپر عمرہ یا حج واجب ہو رہا ہے واجب مستحب نہیں جیسے ایک بار کسی عورت نے حج اور عمرہ کر لیا تو عجوب ساکت ہو گیا اب آگے جو کرے گی مستحب ہوگا تو اگر کسی عورت کے اوپر حج یا عمرہ واجب ہو گیا ہے مال ہونے کی وجہ سے اور وہ محرم نہیں پا رہی ہے اس کے پاس نہ شوہر ہے نہ تو کوئی اور محرم ہے کوئی صورت نہیں بن رہی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم سفر کرے اور وہ عورت کچھ دوسری عورتوں کا ساتھ پاتی ہے ایسی عورتیں اس کو رفقہ معمونہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ایسی عورتیں جن کے ساتھ وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ وہ سفر کر کے جا کے عمرہ اور حج کر سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم کی شرط جو لگائی گئی ہے وہ شرط اس کی علت یہ ہے کہ عورت سفر میں معمون نہیں ہوتی ہے تو گویا کی ہر وہ شکل جس کی وجہ سے عورت سفر میں اپنے آپ کو معمون تصور کرے اس شکل میں وہ سفر کر سکتی ہے تو لہٰذا بہت ہی لیمٹیڈ بہت محدود انداز میں علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس محرم نہیں ہے اور سفر حج اور عمرہ واجب ہو چکا ہے تو وہ بعض دیگر عورتوں کے ساتھ وہ سفر کر کے حج اور عمرہ کر سکتی ہے لیکن شیخ ایک منٹس یوسف بے ابھی تو ایسا ہے کہ ایک عورت بھی اکیلی بھی سفر کر سکتی ہے سفر تو ابھی اتنا معمون ہے کیونکہ اس کا گھر سے نکلنا ائرپورٹ جانا ہے فلائٹ پکڑنا ہے سعودی اترنا ہے یعنی ابھی ویسی پیچھ گیا یا ویسی سفر نہیں رہے نا شیخ پہلے جیسے ابھی تو بالکل معمون ہے عام طور سے یعنی عمومی طور پر جی دیکھئے شیخ حرشد مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ نے کبھی کوئی لمبا سفر کیا ہے کہ نہیں فلائٹ سے یہ صرف کہنے کی بات ہے یہ یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ فلائٹ کا سفر ہے تو معمون ہے آپ کبھی کوئی لمبا سفر کر کے دیکھئے فلائٹ سے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا معمون ہے اور کہاں کہاں پر عورت کو مرد کی ضرورت پڑتی ہے بہت سارے دیکھئے سفر میں کہاں کب ضرورت پڑے گی کوئی ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی عورت یہاں سے مکہ تک چلی جائے اسے ضرورت نہ پڑے لیکن کئی عورتوں کو پڑتی ہے مان لیجے اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی کوئی مسئلہ ہو گیا تو کون ہوگا تو ضرورت پڑتی ہے فلائٹ میں یہ رپورٹ پہ مکہ پہنچنے کے بعد اسے قدم قدم پہ ضرورت پڑتی ہے